ٹھیک ہے جناب لائف سٹریم کا تھوڑا سا ایشو آیا تھا حالانکہ ہلتو میں باہر بیٹھا ہوں گاڑی کے اندر اور پھر بھی سٹریم جو ہے وہ روک گئی تھی ایڈون نو وائی گیس فور جی جو ہے فارغ ہے اور یس دو جنگل کر رہے ہیں یہ کیا کہانی بن رہی ہے در اکائی نے بھی جنگل لیا ہے اور ڈار ٹاڈ بھی جنگل دینا چاہ رہے ہیں کلینٹ اور ایڈر اڈی پیکس میں برونو برونو کے بعد اسکندر نے لیا ہے میناٹور اور اگر ہم یاد کریں ماضی کے کچھ حالات کو تو برونو جو لیا تھا اوکے ٹھیک ہے کریمسن نے برونو لیا تھا ایم مارٹلز کی طرف سے اور کیا امیزنگ برونو تھا اس کا امیزنگ برونو کمال تھا مطلب نیکس لیول ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائف سٹریم چلی گئی تھی اب واپس آگئی ہے اور میچ سٹارٹ ہو گیا ہے افینیٹی لیول بہت اچھا ہے ان کا اور بیلمنڈ کے ساتھ اور برونو کے ساتھ ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں لیٹس سی کہ میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو میچ میں کیا بنتا ہے برائٹنس ٹھوڑ انکریز کر لیتی ہیں کیا کوئی آن لائن ہے یا نہیں ہے نہیں ہے میرے خیال سے ہانزو پہ فوکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے بیلمنڈ پہ فوکس کرتے ہیں ہانزو نے تو جاکل جنگل ویسی کھا جانے ہیں بیلمنڈ ہانزو ڈیفینیٹلی انویڈ کرنا چاہیے ہانزو کو ہانزو اپنا پہلا کھائے اور بلو پہ انویڈ کرنے آج ہے انوی بلو پہ بہت زیادہ پروبیلٹی ہے کہ ہانزو انویڈ کر لے گا اور یہ دیکھیں جناب ڈائراث جو ہے ڈائراث کتنے پیارے طریقے سے اس نے سیٹ اپ بنایا ہے اور نکل گیا ہے اٹھوڑ ہیو مچ بیٹر کہ ڈائراث یہ تھوڑا سا خالی کر کے پھر نکلتا کیونکہ منیوز تو ڈائراث کو مل جانے تھے بٹ سٹل سٹل ہانزو ڈائراث ہانزو ڈی ڈ سٹ ایک بٹ آئی کرنے تو ڈائراث ہانزو گوڑیاں اور جناب ڈائراث گولڈلنگ گنگ کرنے کوشش کی ہے آرلی ڈائراث آئرلی سے ٹالائرائے آگر اس کی کوشش کی ہے یہ جو فارمولا ہے اس سے میرے خیال سے نوب مرکز جو ہے ہالو اس کا ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں ہانزو بھی لیول 3 پہ ہے اور اور بیلمنٹ بھی لیول 3 پہ ہے کیا میں لائیو بھی ہوں یا نہیں ہوں میرے کار سے میں لائیو ہوں لکھا واہر ہے اور جناب جناب دونوں کا میں ڈیمیج دیکھنے والا ہوگا اس سے پہلے کہ ایک لینٹ فارم ہو اور گولڈ ایک سپی لین گینگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ جناب گینگ کر لیے ایک پہلی کیل مل سکتی تھی اور یہ کھینچ کے اگر لیا تھا تو ایزیو کو واپس جانا پڑے اچھی بات یہ کہ کیل نہیں دی گاڑی میں بھی ایک سپیسیفک جگہ پہ موبائل کو رکھیں گے تو نیٹ ٹھیک چلے گا سٹریم بہت لیک کر رہی ہے اور ایڈونٹ نو کیوں کر رہی ہے میں آج بھی باہر سڑک پہ ہوں اسی جگہ پہ جہاں پہ میں ہوتا ہوں اور میرے خیال سے آج شاید لاور کے عوام میں فور جی کا بھی مسئلہ ہے بٹ خیر ہے چلو بعد میں دیکھ لیجئے گا میں نے تو بلکل ہوا میں پہ ٹرٹل کے اوپر فائٹ تھی اور ٹرٹل کا ریٹری یوز کیا بڑا امیزنگ قسم کا فلس بلڈ ایزیو کا سلوٹ نے اپنر کے کل لیے ٹو ون نوبز مرکز نوب برس کو لیڈ پہ ہیں اور یہاں پہ دیمیجنگ ہیروز کا فائدہ ہے اور ہانزو کی آلٹ کا کوئی اتنا وہ فائٹ نہیں پڑا اور ابھی بھی لیک کر رہے ہیں تو بتائیں میں گاڑی کو چلا کے کہیں اور لے جاتا ہوں جہاں پہ بہتر انٹرنیٹ آ رہا ہوں یہ کہے جا سکتا ہے گاڑی کو تھوڑا ہلا کے بٹ اوپن ائر میں کتنا ہی فرق پڑ جے گا ہاں سٹار لائٹ میں سے یا راشتہ آپ دو جیت کیا اور یہ جناب زین نے کل لیے اور اچھی گینکنگ کر رہے ہیں ہالوز والے اچھی گینکنگ کر رہے ہیں بہت اچھی گینکنگ کر رہے ہیں اور یہ میرے خیال سے نا قسمت میں اچھا ہی ہے کہ اگر تھوڑا بہت لیک کر بھی جائے تو اٹس اوکے چلو شکر ابھی بہتر ہوئے میں نے نا گاڑی کے اندر بھی کھڑکی کھول کے تھوڑا سا بار رکھ لیا اور یہ جناب گولڈ سارا کھالی کر دی ہے اور ایزی کل پیگس اس کو بہت آسانی سے مارا ہے اور یہ جناب گولڈ لین گینکنگ کرنے کا پورا پروگرام ہے پورا پروگرام ہے برونو کو پکڑ کے کونے سے لگائیں گے اور اکائی نے جناب اپنی آلٹ لگانی ہے اور میس ہو گئی برونو کا اچھا فلکر تھا بچ کے نکل گئے سائیڈ پر ابھی بھی چانس ہے دیکھ چھوٹ پلے سیف نوبز مرکز اور ڈائر اوتھ نے لین جویں ہا ہا صحیح بات ہے کراچی ہوتے تو ابھی تک دونوں جا چکے ہوتے پر یہاں پہ یہ ہے کہ چلو والد سوسائٹی کے اندر بیٹھے میں لاہور میں اور ڈائر اوتھ کی حق بہت قیم ہے ڈائر اوتھ کی کل پکی ہو گئی اور چینگی نے اپنا پتلا لیا ہے ڈائر اوتھ کو مارکے اور چینگی کو دوسری کل بھی ملے گی دوسری کل بیل بن کو ملی ہے بچے ہنگی کا بہت زارہ رول تھا اس میں ہانزو آیا ہے اور ہانزو کی باڈی پہ فوکس کرو باڈی پہ فوکس کرو اور یہ گیا جناب کون منس تھا اور ایزی کل ہانزو کی باڈی کو پکڑ کے فوکس کی ہے فائیو فور ہالوز جو ہیں دیار ون ڈاؤن ان سٹیٹس اور برونو لے کے آ رہے ہیں ہیس کلو گیم کے اندر بہت انٹرسٹنگ گیم بنا دیئے انہوں نے ایک دم مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ون سٹیٹ کریں ہالوز بٹ ایڈ ایز مچ بیٹر رائٹ نو کہ دونوں ٹیمز ایکول جان مار رہی ہیں دو بندے لائیو ہیں اور سکور اس فائیو فور ایک بار لائیو سٹیم شروع کی تھی تو پھر بندے چلے گئے اور یہ جناب ہیلتھ بہت کم ہے اکائی کی کوشش تھی کہ آلڈ لگایا اکائی سے آلڈ میس ہوئی ہے بیسک گیم جو چینج کرنی ہے وہ ہانز اور بیلمنڈ نے کرنی ہے جیر بہت بیزی جنگلنگ اور صحیح بات ہے جنگل پہ لیول بڑھاؤ جتنی جلدی بڑھا سکتے ہو گولڈ لین وہی گینک بھلا پروگرام ہے دو بندے چھپکے کھڑے میں اور یہ جناب امیزنگ امیزنگ آلڈ بائی مینوٹ اور میس ہو گئی ایک کل گئی ہے پر ایک کل لے بھی لیے چینگی کی اچھی انٹری ہوئی ہے اور بیلمنڈ کو ایسے مارا جیسے سکوشی بنا کے مارا ہے بیلمنڈ کو بہت سانی سے ڈائراث نے نیچے پوش لگا دیئے منستار کو مارا ہوا ہے منستار کی بھی کل میس ہو گئی تھی ایک ٹرٹ کی لیڈ آگئی ہے ان کے پاس تین منزلائیو آگئے ہیں اور جناب ڈائراث تھلکا سا پوش اور بھی لگائے گا باٹم پہ نوبز مرکس کو دھیان سے کھیلنی پڑے گی نوبز مرکس کو بہت زیادہ دھیان سے کھیلنی پڑے گی کیونکہ اگر میس کیا تو ان کو نقصان ہوگا ڈیڈ پوائنٹ جائے گا اور ڈائراث تو کاؤنٹر کرتا ہے بیلمنٹ کو پر ابھی ڈائراث تھا ہی نہیں یہاں پہ ڈائراث تو باٹم لین میں تھا ہانزو نے بہت ڈائراث کو باٹم لین پہ تھا اور انہیں نے اچھی کاؤنٹر پکس کی ہیں ہالوز نے آلدھو میں نے آج ٹالس نہیں کیا اور بس کسی ٹیم نے رولا بھی نہیں ڈالا کہ ہماری پہلی پک ہماری پہلی پک بس نوبز مرکس آئے اور بیلمنٹ کو ادھر کل ملے گی بیلمنٹ کو کل مل سکتی تھی بچہ اپلی کری اس کی ہے برونہ نے مارا رہا ہے ڈائراث کو اور یہ جناب مجنو کو بھی مارنے لگے یہاں پہ سب مریں گے ہالوز والے ایزی کیلز مل سکتی ہیں اور لیلیا نے بھی اپنی آرلٹی ایزی کیلز بھی بھاگ رہی ہے چلو کیلز نہیں ملی یہ فائدہ ہو گیا کہ ٹرٹل کے اوپر ایزی وہ ڈومینس آجے گی اور نیچے میں نے ستھار نے ٹرٹ بھی ایکولائز کر دی ہے بیلمنٹ آگے اپنی آرلٹ آگے بیلمنٹ کی باڈی کے پیچھے جانے کی کوشش کریں بیلمنٹ نے ٹرٹل سٹیل کی ہے ایزی ساری کس نے ہانزو نے ہانزو نے ٹرٹل سٹیل کی ہے اور بلکل ایسی دونوں ٹیم رچی ہیں گاڑی آن کر لی ہے میں نے اور فوکس کر لیتے ہیں بیلمنٹ پہ اینیمی ڈیفینڈر ہیلو کیا حال چالے آپ کے بیلمنٹ پہ فوکس ہے میں ذرا گاڑی کو ریورس کر کے اور دوسری جگہ پہ لگاؤں اوپر سے دیکھیں کلینٹ میں جناب کلینٹ چلو کون ہو گیا کیمرہ آ گیا اوکی ریڈیو آن ہو گئے پھوڑا سا سائیڈ پہ کریں گے گاڑی کو اور جناب واپس کرنے جگہ پہ لگائیں اوکی بیلمنٹ مر گئے اور سکرین مہیں پہ تھی سوری جناب میں گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ لائف سٹریم لیگ کر رہی ہے اور اس کو بتر پہنے تھا اور گیم کا نقشہ بدل چکا ہے ہالوز کی 11 کلز ہیں نوب بزرکز لائن اچھا بھلا 8-7 کا سکور چال رہا تھا یہ انہوں نے کیا کی ہے نوب بزرکز نے فرق تو پڑتا ہے ٹاپ ٹیئر ٹیم میڈ ٹیئر ٹیم کچھ تو ڈیفرنس نظر آئے گا کلز دیکھیں تو 103 کلینٹ 512 ڈارک آڈ ہانزو ہانزو نے گیم چینج کی ہے 205 سلوت کیپٹن ہالوز کے اور یہ درمیان میں بندے ہو گئے رہے مجنو صاحب کو پکڑا ہوئے مجنو کی کیل مل گئی ہے ایزی کیل مل سکتی ہے سلوت کی سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے آلٹ کا برونو اندر گھوز کے مرنے جا رہا ہے غلط کی ہے برونو نے اور ہانزو کی آلٹ کے اندر برونو کو ایک آرام سے کلینٹ کو کیل ملی ہے ہانزو ایز ایٹ لارڈ اور ٹھیک ہے میں نے ستھار پوشٹ لگا رہا ہے یہ ایکسپیل انکوبر کلینٹ آ رہا ہے وہاں سے اور اکائی پائیدان یا اکلینٹ نے جناب ایزی لارڈ لی ہے پندرہ دس کا سکور ہے گولڈ کا ڈیفرنس پانچ ہزار کا ہے آنے والٹو ڈو اینی ٹھنگ نوبز مرکس کے حالات خستہ ہو چکے ہیں سٹارٹ جو تھا وہ ٹھیک تھا بٹ میڈ گیم اس طرح کی نہیں چال سکی جس طرح کی انہوں نے ایکسپیکٹ کی ہوگی اور یہ جناب 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 لائف جس طرح واپس آئی ہے امیزنگ یہ کیا ایکوپمنٹ تھا اس کا مینستہر کا گروزن شیتھ اور ٹینک کلر ہے ابھی تک تو اور یہ جناب ہانزو اپنی ہرٹ لے کر آرہا ہے رام سے اور جن کی ہیلتھ بڑی جلدی کام ہو جاتی ہے بیلمنڈ نے اکائی کو مار دی ہے لوڈ کو انہوں نے بچا لیا ڈیفینڈ کر لیا اور ٹرٹ بھی ڈیفینڈ ہو جاتی ہے اگر اگر تھوڑا سا ایک منین کو بھی مار جاتے لیٹ آئے ہیں تھوڑا سا کلنٹ کی ہیلتھ کم ہیں ہاں بالکل منٹ اور کی جوزے سے ہیلتھ آئی تھی صحیح بات ہے اور میس ہو گئی آلٹ ایزی ہو کی اور ایزی کل یہ سلوت میں چینگی نے گیم سیف کی بھی ہے بڑت چینگی کی وجہ سے گیم شاید خراب بھی ہو رہی ہے چینگی کا بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو گیا یہاں پہ ایک وائپ آؤٹ اگر مار دیں نوبز ورکز والے تو گیم بدل سکتی ہے بڑت وائپ آؤٹ مارے بھی تو کیسے مارے ہیں وائپ آؤٹ مارے بھی تو کیسے مارے ہیں اور ٹھیک ہے واپس چلے گئے ہیں ہالوز والے بس شیشے کے ساتھ نکال کے باہر رکھو ہاتھ تو ٹھیک چل رہا ہے ایف بی پر سٹریم نہیں کرتے نائس ٹرال ہم لوگ بلکل بھی نہیں کرتے کیونکہ ایف بی نائس ٹرال بسے آپ پہلی بار ایم ویلکم تو در سٹریم اور ہماری سادھی سٹریم ہوتی ہے اور ایف بی پر میں نہیں کرتا بس ایسی یوٹیوب پہ اتنے زیادہ پلیٹ فارمز کو ایک بندے کے لیے مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹیم ہی ایک بندے کی ہے ابھی تک تو بس ایسی چل رہا ہے سسٹم سکور ہے گیرہ اٹھارا کا گولڈ کا ڈیفرنس ہے دس ہزار کا آلموسٹ آلموسٹ نو ٹرالٹس لے چکے ہیں نو کی نو ہالوز اور ہالوز بلکل بھی انویڈ نہیں کر رہے ایزی سین رکھا ہے منینز کو بس وہ کر رہے ہیں لارڈ آگیا لارڈ کو لیں گے ایزی لی لارڈ کو انویڈ کرنے اللہ سین بھی کوئی نہیں ہے ان کی طرف سے نوز مرکز کی طرف سے نوز مرکز جو ہیں مجھے ویٹس ایپ پہ کہیں میسیج دنیا ہے ان کے پاوز کرنے کا نہیں اور لارڈ یہ ایزی لی یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کائیو ڈائر اوت کھڑے میں مطلب بہت پیارا بہت پیارا ٹیم پلے کر رہے ہیں یہ لوگ ان کا گیم پلے میں مچورٹی نظر آ رہی ہے ہانزو کی آلٹ کے ساتھ منینز آ رہے ہیں یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں کچھ گیم میں ایفیٹ پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے بہت ہانزو کی آلٹ تو ویسٹ ہوئی ہے لارڈ کے آنے تک ہانزو کی آلٹ وہاپس آ جائے گی اور اینیمی ڈیفینڈر ہائے 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 بہت ہی برے علاقات ہیں نوز مرکز کے اور یہ دیکھنا ہے کہ لارڈ ڈیفینڈ کر پاتے ہیں چینگی کے آلٹ اگر لارڈ پہ زیادہ لگے تو اس کا فائدہ ہوگا اکائی کو ہسانی سے مار رہے ہیں اکائی کو دو تین بار مار دی ہے اور لیلیا کا ڈیمیج بھی بہت زیادہ ہوگی ہے کلنٹ کا ڈیمیج بھی بہت زیادہ ہے کلنٹ کی ایک ایک گولی سے وہ علا نقصان ہو رہا ہے جس کا آپ سوچ بھی کہ برونو بیس میں کھڑا رہا ہے اور برونو بہت نازو کھلاتے ہیں بہت نازو کھلاتے ہیں ڈیسنٹ بوئے کیا آل چالے ہیں یونس بھائی لانگ ٹائم نوسی اور برونز جب بھی چوکلٹ نظر آتا ہے تو یاد آتی ہے فینٹم کی اور گوڈ گیم یار گائز اور بیسٹ آف تری کا میچ تھا اور پہلا میچ یہ ہار گئے ہیں اور ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ لابی بنائیں تو ہم ان کی لابی میں جائیں اور جلدی سے میچ کریں میچ سیٹلمنٹ میں ہیں ڈارک لارڈ ڈارک لارڈ کی لابی میں جاتے ہیں لگتا زلزلہ آ رہا ہے یار فینٹم فینٹم جان ہے اپنی کدھر ہیں لابی بنا لو کوئی اس کو میسج کرتے ہیں یہ کون ہے بھئی جو پاکستان ڈارک لارڈ تھا میرے خیال سے سیزن تھرٹی پاکستان نمبر ون سیسیلین لابی بنا لیں میری لابی میں اگر آئے تو فارغ ہو جائیں گے سب چلو بھائی لابی بن گئی ہے میکروفون آف کرتے ہیں سپیکر بھی آف کرتے ہیں سائیڈ چینج ہم میسج کر دیں ان کو ابھی مجھے ایک ایک اوٹ کر دیا ہے کیا ہو گیا ابھی نہیں جانا ان کی لابی میں کیا کر رہے ہیں لوگ ہاں دیکھتے ہیں یہ کون جیتے گا مجھے لگ رہے کہ بس یہ چلو دھوہاں آگئے فاغ ہر طرف ہے ساتھ ہو لی پارکنگ کے اندر گاڑی ہی کھڑی ہوئے نظر نہیں آرہی سلوٹ کو انوائٹ کیا ڈارک لوٹ کو انوائٹ کیا اور سائیڈ چینج نوبز آن رائٹ ٹھیک ہے نوبز آگئے ہیں رائٹ پہ اور صوبہ دفتر کیسے جائیں گے بہت ہی زیادہ سموگ ہوگی ہے جو جو لاہور میں سپیشلی ہے اس کا ڈیلیون گلے سائٹ پہ یہاں پہ اوپن ایڈیا بہت زیادہ ہے تو ویزیبلٹی بہت کام ہوتی ہے ریڈی انڈ سٹارٹ غلط ہو گیا ڈارک لوڈ تھے پاکستان کے نمبر ون سیسیلین کے کون کوئی اور تھا دارک لوڈ ریڈی کرو یہ کون آگیا احمد 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 بھائی کیا حال چالیں آپ کے شکر ہے بھائی سٹارٹ کیا انہوں نے اور اسکندر کی پہلی وہ ہے بین ہے دیکھتے ہیں کیا بین کرتے ہیں اس کو سائٹ پہ کہلتے ہیں تھے کہ بین نظر آتا رہے اچھی بات ہے یار اپنی ہی گیم دیکھنے آجو بے شک کس کو مسئلہ ہو گیا ہے اوکی ارسلان نے بہت لمبا میسج کیا اگر کس نے پڑھ لیا تو اگنور کرے اور لائف سٹریم میں بھی آجے گا اور نہیں آنا چاہے تھا چلو اگنور مارنا بالمنڈ اور لیلیا بین کی ہیں آرلٹ اور سیسیلین بین کی ہیں اور میں انڈرسینڈ کرتا ہوں بھائی میسج نہ کرو ابھی اور مجنو بھائی نے پک کی ہے مطلڈا اور یار بیرٹس نہیں ہے کسی کام کا ہیرو کسی کام کا نہیں ہے تو اب بہت ہی گلوبل لیول کے پلیئر ہوں تو پک کرنے بٹ بیرٹس ہاں مسئلہ ہو گیا ہے وہ مجھے ریلائز ہو گیا ہے میسج پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے ڈائی روٹ لی ہے ایزی ہونے اور وہاں ڈو نوٹ ڈسٹرپ لگانا ہوتا ہے اور میں یہ ایک سویٹ کر رہا تھا کہ اب یہ گیارہ باز گیاں کون میسج کرے گا پر چلو نیکس ٹائم سے اوپر سے یہ انٹرنیٹ کا بھی بڑا مسئلہ ہے اگر میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہے اس ٹائم پر کتنا پیارا یہ فاغ کی ویے سے فاغ پلس موگ ایر امیزنگ بہت اچھا کلینٹ پک کر لیا ہے صحیح ہے روجر اور سلوٹ نے لیے ویلینٹینہ ویلینٹینہ کس کی ارلٹ چوری کرے گی ان میں سے دیکھتے ہیں اسکندر کی پک ہے پک کریں گے پھر سوچ کریں گے یار یہ اچھی پک ہے یہ گوڑ کی پک بہت اچھی پک ہے جتنا پیارا وہ ہے نا کراؤڈ کنٹرول اس کے ویسے پوک اور برسٹ ہوگا